دوستو اس وقت تک ہی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارتیہ ٹیم کے جیت کے بعد آئی سی سی ٹیشٹ چیمپینشپ کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ بھارتیہ ٹیم ہوئی خوش انگلینڈ کو لگا بڑا جھٹکا نمسکار دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم کی ایک بہترین اور وشال جیت کے بعد آئی سی سی ٹیشٹ چیمپینشپ کے پوائنس ٹیبل میں کیا بڑا بدلاؤ ہوا ہے بھارتیہ ٹیم کو لے کر کیا بڑی خوش خبری آئی ہے اور انگلینڈ کو کیوں بڑا جھٹکا لگا ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی ٹیم اینڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور دکشن افریقہ کی بیچ تین ٹیشٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ خیلا گیا اور یہاں ٹیشٹ مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے دو سو تین رنوں سے جیت لیا بتاندے کی اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے پاری میں پانچ سو دو رن بنائے تھے اور پاری کو گوشت کر دیا تھا وہیں پر دوستو دکشن افریقہ کی ٹیم نے پہلے پاری میں چار سو اکتیس رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے دوستو دوسری پاری میں بھارتیہ ٹیم نے چار ویکیٹ کے نقصان پر تین سو تیس رن بنائے اور پاری کو گوشت کر دیا دوستو دکشن افریقہ کے ٹیم کو 395 رنوں کا لکش ملا تھا حالانکہ وہ 191 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتیہ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دکشن افریقہ کو 203 رنوں سے ہرا دیا اسی کے ساتھ دوستو بھارتیہ ٹیم نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک جھیرو سے بڑت بنا لی ہے جی ہاں دوستو اب بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ 10 اکٹومبر سے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے بہت ہی شاندار پردشن کیا انہوں نے اپنے پہلے اور دوسری پاری میں شتک لگایا جی ہاں دوستو روحید شرما نے پہلے پاری میں 116 رن بنائے تو وہیں پر دوستو دوسری پاری میں 127 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو بھارت کی طرف سے پہلے پاری میں میانک اگروال نے 12 شرما لگایا تھا میانک اگروال نے 215 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں دوستو اس وقت تک یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو پہلا ٹیسٹ مقابلہ ساؤڈ افریقہ کے خلاف ٹیم انڈیا نے جیت لیا ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ جو کی ہونے والا ہے اس ٹیسٹ چیمپینشپ میں بہت بڑا بدلہ ہو چکا ہے جہاں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی ٹیم کا کیا ستھان ہے بھارتی ٹیم پوائنس ٹیبل میں کتنے نمبر پر ہے اور ساتھی میں دوسرے ٹیموں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کا کس کس طرح سے پردشن ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بات کی جائیں یہاں پر آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کی تو یہاں پر دوستو نمبر ایک پر بھارتی ٹیم ہے جہاں دوستو آپ نے نام آپ سن کر خوش ہوئے ہوں گے جہاں دوستو بھارتی ٹیم نے یہاں پر تین ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جہاں دوستو ٹیم اینڈیا نے تین ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے تین مقابلوں میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے ایک مقابلہ بھی نہیں ہارا کچھ بھی مقابلے ڈرو یا ٹائڈ نہیں ہوئے ہیں ٹیم اینڈیا تین مقابلے جیت چکی ہے تین ٹیسٹ مقابلوں کو جیت کر ٹیم اینڈیا کے پوائنس 160 پوائنس ہیں جہاں دوستو بھارتی ٹیم کے لئے یہاں پر بڑی خوشکبری ہے کہ نمبر ایک کے ستان پر ابھی بھارتی ٹیم موجود ہیں اور تینوں میں سے تینوں مقابلے جیتے ہیں خاص طور پر ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ مقابلے جیتے ہیں اور ابھی ساؤڈ افریقہ کے خلاف ایک مقابلہ جیتا ہے ایسے میں ٹیم اینڈیا یہاں پر نمبر ایک کے ستان پر موجود ہیں ایسے میں دوستو یہاں پر پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کے ستان کی بات کی جائے تو یہاں پر موجود ہیں نیوز لینڈ کی ٹیم جہاں دوستو نیوز لینڈ کی ٹیم نے دو مقابلے دو ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے نیوز لینڈ کی ٹیم نے دو ٹیسٹ مقابلوں میں سے صرف ایک ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی ہے اور دوستو ایک ٹیسٹ مقابلہ ہار گئی ہے ایسے میں دوستو نیوز لینڈ کی ٹیم کی پوائنٹس کی یہاں پر بات کریں تو صرف ساٹھ پوائنٹس ہیں جہاں دوستو نیوز لینڈ کی ٹیم کے ساٹھ پوائنٹس ہیں اور نیوز لینڈ کی ٹیم نمبر دو کے ستان پر ہے دوستو نمبر تین کے ستان پر بات کریں تو یہاں پر سری لنکا کی ٹیم ہے جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا سری لنکا کی ٹیم نے دو ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے ایک ٹیسٹ مقابلہ جیتا ہے ایک ٹیسٹ مقابلہ ہار چکی ہے ایسے میں دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو یہاں پر ساٹھ پوائنٹس ہیں سری لنکا کی ٹیم نمبر تین کے ستان پر موجود ہے دوستو نمبر چار کے ستان کی یہاں پر بات کرے تو یہاں پر نمبر چار پر ہے آسٹرولیا کی ٹیم جہاں دوستو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چار کے ستان پر ہے آسٹولیا کی ٹیم جنہوں نے پانچ مقابلے کھیلے ہیں پانچ ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو ٹیسٹ مقابلے وہاں جیت پائی ہے دو ٹیسٹ مقابلے وہاں ہار پائی ہے اور ایک ٹیسٹ مقابلہ ڈراؤ ہو چکا ہے ایسے میں دوستو آسٹولیا کے پوائنٹس ٹیبل میں اگر پوائنٹس کی بات کرے تو یہاں پر چھپن پوائنٹس ہیں جہاں دوستو آسٹولیا کے فیفٹی سکسٹ پوائنٹس یہاں پر موجود ہیں دوستو بات کی جائیں یہاں پر نمبر پانچ کے ٹیم کی تو نمبر پانچ کے ٹیم پر دوستو انگلینڈ کی ٹیم ہیں جہاں دوستو انگلینڈ کے ٹیم نے کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دوستو وہاں دو مقابلے جیت چکی ہے دو مقابلے ہار چکی ہے اور انگلینڈ نے ابھی تک ایک مقابلہ ڈراؤ کیا ہے ایسے میں دوستو انگلینڈ کے ٹیم کے پوائنٹس کی بات کرے تو یہاں پر فیفٹی سکس پوائنٹس ہیں انگلینڈ کے ٹیم کی تو انگلینڈ کے ٹیم کو یہاں پر بڑا جھٹکا ہے کہ انگلینڈ کے ٹیم نمبر پانچ کے ستان پر ہے اور ایسے میں انگلینڈ کے ٹیم چاہے گی کہ بڑیہ پردشن کرے اور جلد سی جلد بھارتی ٹیم کو پیچھے چھوڑے لیکن دوستو ٹیم انڈیا کو بیچے چھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر نمبر چھے کی ٹیم کی تو اس نمبر چھے کے ٹیم پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم موجود ہے جہاں دوستو نمبر چھے کے ٹیم پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کل دو مقابلے کھیلے ہیں دو ٹیسٹ مقابلوں میں سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دونوں ہی مقابلے ٹیم انڈیا کے ویرودہ ہار چکی ہے ان کے پوائنٹس تو دوستو جیرو ہیں لیکن نمبر چھے کے ستان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے دوستو اگر بات کے جائیں یہاں پر نمبر سات کے ستان کی تو یہاں پر ساؤد افریقا کی ٹیم موجود ہے ساؤد افریقا کے ٹیم نے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں انہوں نے ایک مقابلہ کھیلا ہے جو کہ آج بھارت کی ویرود دوہ مقابلہ ہار چکی ہے اور ایسے میں پوائنٹس بھی ان کے زیرو ہیں تو ساؤد افریقا چاہے گی کہ اگلے دو مقابلے ٹیم انڈیا کے ویرود جو ہونے ہیں وہ جیت پائے گے دوستو یہاں پر بات کریں نمبر آٹ ٹیم کی تو یہاں پر نمبر آٹ پر ہیں بانگلہ دیش کی ٹیم اور نمبر نو پر ہیں پاکستان کی ٹیم جہاں دوستو نمبر آٹ اور نو پر بانگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیم ہیں جنہوں نے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا ابھی تک ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کی بانگلہ دیش کی ٹیم یہاں پر بہت ہی پیچھے ہے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹیم بھی کیونکہ انہوں نے ابھی تک آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے ایسے میں ان کے بارے میں وہ جلد ہی کھیلنا چاہے گی اور جلد ہی اوپر آنا چاہے گی پوائنس ٹیبل میں تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کی یہاں پر ٹیم انڈیا تو نمبر ایک کے ستان پر ہے تینوں میں سے تینوں مقابلے جتے ہیں اور ایسے میں ٹیم انڈیا کو یہاں پر ایک بڑی خوشکبری ملی ہے کیونکہ روحید شرما جیسے خطرناک اوپنر بلے باز انہیں ملے ہیں جہاں دوستو ٹیسٹ میں اگر جیتنا ہے آئی سی سی ٹیسٹ ورلڈ چیمپنشپ اگر ٹیم انڈیا کو جیتنی ہے تو یہاں پر روحید شرما کو شاندار پردشن کرنا ہوگا جہاں دوستو ایسے تو روحید شرما نے پہلے اور دوسرے پاری میں بہت ہی شاندار اور بہت ہی زیادہ بڑیہ پردشن کیا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روحید شرما نے پہلے پاری میں ایک سو چھانتر رنگ کی شاندار اور توفانی اور تاورتوڑ پاری کھیلی تھی جس کی وجہ سے روحید شرما کو بہت زیادہ خطرناک مانے جا رہے ہیں حالانکہ ساؤدھ افریقہ کے کپتان نے بھی کہا تھا کہ اگر بھارتیا ٹیم میں ہمیں اگر کوئی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی تو وہاں روحید شرما ہے جہاں دوستو یہاں پر بہت سارے دگج کھلاڑی بھی پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ روحید شرما کو ٹیسٹ میں اوپن کراؤ ٹیسٹ میں اوپن کراؤ لیکن دوستو روحید شرما کی بات اور ان دگجوں کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا لیکن آخر کر روحید شرما کو ٹیسٹ میں اوپننگ کا موقع دیا گیا اور ایسے میں روحید شرما نے دکھا دیا کہ وہاں کس لیول کے بلے باز ہیں ٹیسٹ میں بھی وہاں بڑی بلے بازی کر سکتے ہیں تو روحید شرما مین اوپ دب میچ کے لیے چنے گیا ہے دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر دوستو روحید شرما کو مین اوپ دب میچ دیا گیا ہے دوستو کیونکہ روحید شرما نے آؤٹسٹینڈنگ پرفورمنس کیا ہے دوستو روحید شرما کے آؤٹسٹینڈنگ پرفورمنس کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور دوستو کمنٹ باکس میں روحید شرما ہٹ مین ضرور لکھیں تو چلیے دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو دوستو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں